اسلام علیکم ناظرین امران خان نیازی بنا میاں محمد نواز شریف یہ ایک عام کیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخ کا دھارہ بدلنے والا کیس ہے اور اس میں ایک تاریخ بنتی ہوئی جاری ہے اس میں دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا اس کیس سے کس حد تک تعلق ہے پاکستان کی جو مستقبل ہے افق ہے اس کے اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا چینجز آئیں گی اس کیس سے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے آگا باکر صاحبہ میرے ساتھ بڑے سینئر تذیرہ نگاہ رہے ہیں اور معاملات پہ نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنامہ لیگز پہ جو صورتحال پاکستان طریقہ انصاف کا جو کیس ہے امران خان نیازی بنا میاں محمد نواز شریف اس میں بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو میاں صاحبان ہے وہ نائنٹین نائنٹین تھری سے اس جو پروپٹی ہے میں پھر فلیٹس کے وہ مالک ہیں اور بلکہ انہوں نے اس چیز کی تردید بھی نہیں کی اس کی بلکہ انہوں نے ریائٹی ریٹ کیا ہے اعادہ کیا ہے کہ ہمارا رپورٹر درست ہے ہماری رپورٹ درست ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اور جو عدالت کی پروسیڈیگ ہے اس پہ تھوڑی سی روشنیں ڈال لیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کیس ہے وہ کوٹ دو تین پیرامیٹرز کے اوپر اس کو لے کے چل رہی ہے ایز ایسٹوڈنٹ آف لاو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی شہادت جو ہے کسی بھی کیس کی شہادت جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ کن پیرامیٹرز پہ کیس کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو 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 جیوڈیشل پرسیڈنگز ہیں جو سپریم کورٹ کی جو اس وقت تک جو پرسیڈنگز ہیں اس کے اندر کورٹ جو ہے وہ الٹی میٹلی دو تین سیگمنٹ جو ہیں ایویڈنس کے وہ دیکھ رہی ہے ایک ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی آئی ویٹنیسس جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں دوسری ویٹنیس جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کون سی ایسیس داکومنٹ سے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے آغا صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو بڑی سینئر لیڈر ہیں زرتاج گل صاحبہ انہوں نے بھی ہمیں جائن کیا ہے اسلام علیکم زرتاج گل صاحبہ وآلیکم سلام زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بی بی سی نے ایک رپورٹ دی اور اس پہ انہوں نے تردید بھی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم نوہ نے اس کی بڑی کنٹیسٹ کیا اس کو کہ یہ بلکل جوٹی رپورٹ ہے اور انہوں نے بھی وہاں پہ اپلیکیشن بھی دی آپ کیا سمجھتی ہیں کوٹ پروسیڈنگز بھی آپ دیکھ رہی ہیں اور جو ڈے بائی ڈے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے دیکھیں میں ہم تو خود چونکہ ہم لوگ پیٹیشنر ہیں ہم لوگوں نے ہی ان کو کوٹ میں رکر گئے ہیں نواز شریف اور ان کی تامدیلی نے جو کرپشن کی ہے لیکن جاتاک میں آپ کو بی بی سی کی باب بتا ہوں بی بی سی نے صرف یہ رپورٹ شایئے کی تو اس کے پر پی ایم 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 میں بڑا شور مچایا لیکن انفرشنیٹلی صرف شور مچاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ خود جھوٹ بول رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ جب سی اے سائی جے نے جب یہ انویسٹیگیٹیو جنرلیس نے جب یہ ساری پانامہ کی کرپشن کی کہانی سارے دنیا کے ممارک میں کیتے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جب وہ ایم ایم از ان کو بھیج رہے تھے یہ اس وقت بھی ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ سو کرتے آر سی اے سائی جے کو اور اسی طرح یہ بی بی سی کو بھی کر رہے تھے اس کی رپورٹ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی کروشل ہے آپ دیکھیں نا کیس پہلے بھی بی بی سی کو اگر نائنٹی نائنٹی تھری کی بات کر رہے ہیں تو یہ دو ہزار ستارہ میں جبکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ایسے سپیشل جنگچر پہ بی بی سی کی رپورٹ کا آنا کیا اس کو کوئنسیڈنٹ سمجھتی ہیں یا یا ویسے سپیشل کوئی پلینڈ ہے کوئی سکرپٹیڈ ہے نہ ہی یہ کوئنسیڈنٹ ہے نہ ہی یہ پلینڈ ہے دیکھیں جنواز شریف اور ان کی پیملے کی کرپشن ہے یہ بی بی سی پہ بھی آلیڈی آ چکی جس طریقے سے تیروریزم کو الکام پرچن کے بارے میں پوری سٹوری پی بی سی کی شخصی تھی لیکن کبھی پوری اس کا نوٹس نہیں لیتا تھا ابھی آپ کے ہماری نظر میں اس نے اس کی امپورنٹس ہو کہ یہ کیونکہ ابھی کس پاکستان میں چل رہا ہے پرس ٹائم کرپشن کے اوپر سٹیڈن پرائی منسٹر کو کسی نے کوٹ کے اندر گسیتا ہے اور اس اوپر اس کو پر یہ پوری جو پوٹیشن وہ جاری ہے اور ڈی ٹو ڈیس کو پر ہیرنگ ہو رہی ہے لیکن جو ان کی یہ کرنامیں ہیں یہ تو سی ایس آئیز ہے اور مختلف چینلز جو ہے وہ دکھاتے رہے ہیں میں آپ کو سی ایس آئیز بتا سری ہوں آپ نے درست کہا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آگا باکر صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ لائن پر رہیے گا آگا باکر صاحب جیسا کہ یہ کوئسٹن یہاں پر پیدا ہوا کہ یہ جو رپورٹ کی ٹائمنگ ہے یہ بڑی کروشل ہے آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کو بقیدہ طور پہ کہیں سکرپٹ تو نہیں کیا گیا دیکھیں یہ کہنا جو ہے کہ اس کو سکرپٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یہ تو بہت اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مشکل ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ادارہ کوئی اپنی انویسٹیگیشنل جو جنرلزم ہے خاص طور پہ بہت سارے ادارے جو ہے وہ پیرلل اس کے اوپر بہت سارے کیسز کے اوپر انویسٹیگیشن ضرور کر رہے ہوتے ہیں ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کسی بھی ایک ایسی رپورٹ کو ایڈمیٹ کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں آپ نے کل کی خبروں میں دیکھا ہوگا کہ جو ای پی پی ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اس کو اس کو ڈینائی کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کی تردید کی لیکن اس کے جواب میں بی بی سی جو ہے انہوں نے اپنے ادارے کے لیے جو ہے وہ کل بھی ایک بات کی کہ آج بھی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رپورٹر جو ہے اس میں بنیادی طور پہ اس نے اچھی ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کیا اور فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے اوپر تیار کیا ہے جیسے اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا دیکھنا یہ ہے کہ اس خاص طور پہ یہ جو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے اس کا کیس جو ہے اس کی پرسیڈنگز کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے کیا اس رپورٹ کو بطور ایویڈنس اس میں کمیشن میں پیش کیا جا سکتا ہے نا ریبل سپریم کورٹ میں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بات کر رہا تھا ہاں اپینین میکنگ کے لیے کورٹ جو ہے وہ کسی بھی ایسے ریفرنس کو انفرنس جو ہے ڈراک کر سکتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کنٹیسٹنگ پارٹیز جو ہیں وہ ایویڈنس جو آ رہی ہے وہ اس کے خاص طور پہ اگر کیا وہ جو صاحب رپورٹر ہیں وہ کیا پیش ہونے کے لیے تیار ہیں کیا بی بی سی اس کو اون کرنے کے لیے کورٹ میں جو ہے وہ تیار ہے الٹی میٹلی کیا اس کے پیچھے جو اس کے پاس جو سورسز ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں پہ کیا کیا وہ رپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ساری کی ساری جتنی پرسیڈنگ جو بی بی سی نے کی ہیں کیا وہ سارے کے سارے کوٹ میں پرڈوس کرنے کے لیے تیار ہیں یا کوٹ جو ہے وہ کیا اس وقت ان کو کال اپ نوٹس کو ایسا دے سکتی ہے کہ وہ آئیں اور اس سے اوپر جو ہے وہ آپ جی 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 تاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس رپورٹ کو کوٹ میں اس پہ ریلائی کریں گے دیکھیں میں آپ کو بی بی سی سے بھی زیادہ آہ اگر میں آپ کو سب سے اہم بتاؤں کہ جب ہماری آہ وکیل کی یا ہماری طرف سے جو ہم لوگوں نے آہ جامات ان کو پر لگایا کہ سی ایس آئی جی کی طرف سے جب ہماری باری ختم ہوئی تو نواز شریف کے جو وکیل نے جو دلائل دینا دے اگر آپ آہ بی بی سی کی رپورٹ زیادہ اس کو پر توجہ دے دیں تو دیکھیں تین دن جو ان کے لائر نے دلائل دی ہیں وہ بیسکلی یہ مانتے ہیں کہ یہ فلیٹ سپین کے ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ بھی ان کا ہے کس پہ کسی یہ ملک سے باہر گیا ہے مانی لانڈرین کی گئی ہے ٹیکس پہ ویجن کی گئی ہے تین دن میں وہ مانی ٹریل نہیں دے سکتے تو ایک نیز کو بیسکلی ایک سپ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ پیسہ ان کا ہے لیکن ان کے پاس مانی ٹریل نہیں ہے لہٰذا وہ جو ہے وہ کوٹ سے تین دن میں مانی ٹریل دینے کے بجائے جو ہے وہ اس پشنا مانگتے رہے ہیں ایجام پر دیتے رہے ہیں کہ جی فلان ملک میں ایسا ہوا تھا فلان ملک میں ایسا ہوا تھا تو کوٹ کو اورنیبل کوٹ کو یہ کہنا پڑا ان کو کہ بھئی ہمیں سب پتا ہے کہ سارے دنیا میں جس کو اس پشنا حاصل ہے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس مانی ٹریل ہے کہ نہیں دیکھیں زرطاج بل صاحبہ یہ بتائیے گا مجھے کہ جو جو کریمینل پروسیڈنگز ہے اس میں جو بارے ثبوت ہے وہ تو پروسیکیوشن پہ ہے تو اب ہی تو یہ ثابت یہ کرنا جو جو اس کیس کے پہلے بھی جو اس سے پہلے والا جو پینل سا سپریم کورٹا وہ بھی اور یہ بھی یہ آلیڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو برڈن آف روک ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور اس جو یہ بینچ تھا اس نے بڑی خوبصورت ایجامپل دی اگر آپ تو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی رین میں چڑھتا ہے اور اسے پوچھے جاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ٹکٹ اس سافر کو دکھانا پڑتا ہے جس سو پر الزام ہوتا ہے نہ کہ ٹکٹ چکر نہیں آپ کی بات درست ہے آپ کی بات درست ہے لیکن یہ میٹر یہ میٹر تو کوٹ آف کوٹ سپریم پورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں بقاعدہ طور پہ جو ٹی او آرز بننے تھے وہ اسی لیے بننے تھے کہ بارے ثبوت کس پہ ہے جیسا کہ نیشنل اکانٹیبلٹی کا لائے اس میں یہ ہے کہ اگر پروسیکوشن اس چیز کو اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ جو ملزم ہے وہ اس چیز کو ثابت کرے تو پھر اس پہ جو باعث ثبوت ہے وہ تب شیفٹ ہوتا ہے شیفٹ ہوتا ہے لیکن عام روٹین میں جو جو ہمارا پروسیجر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جس نے کیس کیا ہے پروسیکوشن نے اس نے ثابت کرنا ہے اور جو تمام ایویڈینس ہے میری آگا صاحب صاحب ہم لوگوں نے دیکھیں جی ہم لوگوں نے جو ایویڈینس دینے تھے ہم لوگوں نے تو کہتا ہم اس کا ثبوت دے چکے ہیں ملی ٹریل نواز شریف اور ان کی فیملی ثابت نہیں کر سکی ہے جہاں تک آپ نیپ کی بات کریں یا کسی بھی ادارے کی بات کریں پاکستان میں لیکن یہ پہلے میں یہ کا کیس ہے چھوٹے چھوٹے چوروں کو تب پکڑا جاتا ہے لیکن بڑے بڑے مگرمچوں پہ ہاتھ نہیں ڈال جاتا ہے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے یہ پہلے میں آپ کی بات درست ہے لیکن آپ جس صوبہ میں آپ کا جو صوبہ ہے جو کے پی کے میں ہیں وہاں پہ بھی تو آپ کے جو افریدی صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی تو پرویز خٹک صاحب پہ کس طرح کے الزامات لگائے ہیں جماعت اسلامی جو یہاں پہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس پرٹ پٹیشن میں ایک پارٹی ہے اسی جماعت اسلامی نے وہاں پر کیوں نہیں پٹیشن کی کے پی کے میں صاحب سے پہلے کرپشن پہ وہاں پہ تو وہ آپ کے حلیف ہیں سب سے اچھا جواب میں ہی آپ کو دے سکتی ہوں ایک تو میں کورٹ کمیٹی کی ممبر ہے دوسرا میرا تعلق ہے کی کیسے یہ جو ہم لوگوں نے اتحساب کا عمل شروع کیا تھا اگر آپ لوگوں نے جو اتحساب کمیشن کے جو ہیڈ تھے جب انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا آپ ان کا ریزگنیشن یاد رکھیں انہوں نے کبھی ایسے کوئی بات کی کہ میرے اوپر پرویز خٹک کیا عمران خان کا میرے اوپر کوئی پریشن تھا انہوں نے یہ کہا تھا اپنا ریزگنیشن میں یہ میرے اوپر پریشن ہے اگر آپ کو بھی کوئی پاتیسان جسے ملک میں اگر آپ کو موقع میں لے گا آپ کو بڑے بڑے در بچوں کو پکڑنا پڑے گا تو یہ کوئی احسان سسٹم نہیں ہے یہ بہت بڑے آدمی کا کام ہے اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے تو آپ کے پی کے میں پھر نہیں کر سکے مشکل کام ہے اسی لیے نہیں کر سکے اگر آپ کو ایکزامپل بنا کر وہ بات کریں گے تو میں آپ کوالیٹی کے سکتی ہوں کیونکہ سب سے سخت احساب کے پیچے میں ہو رہا ہے کون سا گورنمنٹ ہے جو اپنے کرنٹ منسٹر کو یہ سزائے دیتی ہو آپ کو جس کو بھی ایک ایزامپل بتا دی کہ کچھ نے اپنے کرنٹ منسٹر کو سزائے دی ہم لوگوں نے زیاو لاسویدے کو دیا اور یہ ان کا احرائیت ہے کہ وہ پر جواب میں جو کہنا چاہے ان کو پر کوئی پابندی نہیں بادشاہت تو نہیں ہے ان کو بھی اتنا رائیت حاصل ہے کسی طرح آپ کو جیو آپ کے میٹے میں نواز شریف کی بات کریں ہم لوگوں نے صرف یہ تو نہیں کہا کہ ہم جو کہیں گے وہ ساتھ کیا ہم نے کہا وہ سابق سر ہے نواز کی جس کے انتو پر ان کے پاس منی ٹریل ہے کی نہیں ہے بلکل آپ نے درست کیا مجھے آپ نے درست کہا منی ٹریل کا بلکل آپ نے درست کہا کہ یہ منی ٹریل کا میٹر ایویڈنس کس نے حسابت کرنا ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے باکر صاحب آپ کی طرف آنگا سرکمسٹانشل ایویڈنس کو آپ کس طرح ثابت کریں گے جبکہ قانون جو ہے وہ سب سے پہلے سبسٹینشل ایویڈنس کو مانتا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کو مانے گا یا اس کا فرینزک آڈٹ ہوا ہو تو اس کو مانے گا اب دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں یا اس کو قانون کی زبان میں جیکسٹا پوزیشن دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو مانا جائے گا یا سبسٹینشل ایویڈنس کو مانا جائے گا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوٹ جو ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھ چاہوں اور میکسیم بھی ہے کہ کوٹس جو ہیں پہلی بات جو ہے زر تاج گول صاحبہ جو ہے میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈیس ایگری کروں گا کہ بیسیکلی چونکہ آپ اس کے پیٹیشنر ہیں تو you have to prove your case beyond any 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 out of doubt اور اس کے اندر آپ ابھی بھی اپنی ایویڈنس جو ہے اس کو گیج کر سکتے ہیں کہ آپ نے کے ساتھ تک ایویڈنس جو ہے وہ کوٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب جہاں تک سبسٹنشل ایویڈنس جو ہے اس کی بات کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں بہت ساری جو اوکولر ایویڈنس ہے وہ بھی فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہے لیکن سرکمسٹنشل ایویڈنس جو ہے وہ that is always beyond doubt اور بندے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں ڈاکومنٹس جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن واقعہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں میں اگر میں اس کیس کا وکیل ہوتا تو سب سے زیادہ میں سرکمسٹنشل ایویڈنس کے اوپر ریلائی کرتا نہیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے باقر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکتی ہے اس سٹیج پہ اس ایپلٹ فارم پہ دیکھیں اب جب کورٹ جو ہے یہ سب سے اہم سوال ہے جی بلکل میں سمجھتا ہوں جب وان ایٹی فور سب آرٹیکل تھری کی جب بات آپ کرتے ہیں تو کورٹ نے بنیادی طور پہ ایک ایسا رول جو ہے وہ ایزیوم کر چکے ہیں ہاں اس حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایپلٹ فارم ہے لیکن یہ ابھی جو کیس ہے وہ وان ایٹی فور سب آرٹیکشن میں ہے وہ ایپلٹ فارم میں نہیں ہے کہ جیسے پہلے نیچے کسی ٹرائل کورٹ جا اس نے ایویڈنس کو دیکھا ہو جس نے فیکس کو دیکھا ہو میں اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا اس وقت اتنا تو پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرائل نہیں ہے جتنا کورٹ کا اس وقت بالکل آپ نے درست کا یہ کوٹ کا امتحان ہے تاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ دونوں پارٹیز کا سٹیک جو ہے مستقبل ہے وہ اس کیس پہ ہے عمران خان صاحب اگر اس کو کس طرح لے کے جائیں گے یا جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کا بھی تمام جو مستقبل ہے پاکستان مسلم لیگ کا وہ تمام مستقبل بھی اسی پاناما کیس پہ ہے اب ان کی جو آگے جو دو ہزار اٹھارہ کا انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس چیز کو آپ بیانڈ دی کسی امیجنیشن آف ڈاؤٹ نہ پروف کر سکے تو پھر آپ کیا دیکھتی ہیں کس طرح اس پر دیکھتی ہیں دیکھیں میں آپ کے باب بتاؤں کہ یہ جو جتنی میں اور آپ اور یہ جو آپ کے انیجس باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ سرکنسٹانسز پہ بیس ہونا چاہیے یا اپیلیٹ کوٹ ہے کیا یہ اس کی جیوریسڈکشن ہے یا نہیں یہ کسے دارے نے کیا کرنا ہے میرے خیال میں ایک عام عوام کو سب سے اچھی بات یہی لگے گی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اس ملکے وہ کسی بھی کوئی بھی جو بھی جیوریسڈکشن ہے یا کوئی بھی رسکرکشن ہے اسے باہر نکل کے ایک سیلس والنٹیئر کر کے کیونکہ یہ ان کی عزت کا معاملہ ہے ہم ان کو چور کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے چوری صاحبت سے ہے آپ کی بات درست ہے آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن آپ کو یہ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں صرف ایک بات کہ اگر وہ خود والنٹیئر کر کے بتا دیں کہ یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری جی جی بلکل جی بولیے جی میں نے کہا جاتا یہ بات ہے کہ ہمارا اس سے مستقبل بات باتا ہے تو دیکھیں اسی کورچ پروسٹیڈنگ میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آرٹی کا سکسری پہ پوری پارلیمنٹ پہ جاتی ہے میں بھی جاتا ہوں تو جانت ہے اس ملک کا تو کوئی بھلائی ہو جائے ہمارا مقصد ہے کہ بلکل نہیں کہ ہم نے کسی پر کسی اقتدار میں آنا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہیں یہ آپ کی پروپرٹی ہے نہیں میری پروپرٹی ہے یہ ملک کی پروپرٹی ہے اس کو پر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے اس ملکوں جدیرے کھوکلی ہو گئے ہیں ہم اور آپ کون ہوتے ہوں اس کو پر کمپرمائز کرنے والے ہمارے آجے آجے والی نظروں کا یہ معاملہ ہے وہ بات نہیں ہے کہ خواجہ آسف جو ہم پارلیمنٹ پر کھڑے کے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چھوڑے چھوڑے یہ ملک بھول جائے گا بھول جائیں جے پاناما کیس کو بھئی کیسے بھولنے دیں اس ملک کا اتنا پیسہ باہر گئے مانی لانڈرنگ کر کے وہ ایک خاندان اس کو پر پل رائے چوری کر رہا ہے اور شہانہ زندگی گزارے اور ہم چھپ کر جائے ہم اس کو پر چھپ نہیں کریں گے کسی کے کہنے سے جب تک کوٹ نے تو اپنے پروسیجر پہ چلنا ہے جو اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ چلنا ہے جو لا ہے اس پہ چلنا ہے کسی کے چور 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 کہنے سے یا بغیر اس کو پروف کیے تو کوٹ کسی چیز کو نہیں نہ مانے گی دیکھیں میرا اپنی محیت کا ہی کیسے اپنی محیت کا پہلے ہی کیسے اور عوام سے عدالت میں ہم دیت چکے ہیں دنیا کو یہ بات سمجھا چاہتی کہ نواز شریف اور ان کی پہمیلی چور ہے اور وہ اپنی منیٹریز ثابت کرنے میں نہ کھام ہو چکے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کے اور سپریم کورٹ کے حق میں وہ پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میری گزارش آپ کے ساتھ یہی ہے اور پراسیکوشن یا آپ کے پیٹیشنرز میں اس کے ساتھ یہی ہے آپ کے کیس کو بنیادی طور پر دو تین بہت بڑے جٹکے لگے ہیں جی اور جٹکے لگنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ سینئرز ہیں ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں کیا ان فٹنگز کے اوپر کیس جو ہے وہ شروع سے لے کے جایا گیا ہے کیا وہ بات جب ہم سرکمسٹانسل ایویڈنس کی بات کرتے ہیں آپ کی جب پہلی ہیرنگ تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ دین گھنٹے جو ہے وہ صرف ایک چیز کو پڑھنے میں ہم نے لگا دی وہ چیزیں بیسیکلی کورٹ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اب چیزوں کو آپ نے کس طرح سے پرڈوس کرتے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں بی بی سی کی رپورٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے یہ جو اگر سکسٹی سکس کا بنیادی طور پر ایمیونٹی یا ایجزمشن ہو یا پریویلج ہو سپیچ وہاں پہ موجود ہے یہ سرکمسٹانسل ایویڈنس ضرور ہے بی بی سی کی جو رپورٹ ہے وہ سرکمسٹانسل ایویڈنس ضرور ہے اب ڈپینڈ یہ کرے گا کہ آپ کورٹ کو کس طرح سے پریس کرتے ہیں آپ دیکھیں کورٹ کی دو تین مرتبہ ایسی ایبزرویشن آ چکی ہیں مختلف ججز آنریبل ججز انہوں نے ایبزرویشن دیئے ہیں کہ ہم کس چیز کے اوپر اس کو کریں وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو وہ سرکمسٹانسل ایویڈنس کے اوپر ہو سکتا ہے یہاں پہ کورٹ نے ایک بات بڑی یہ بھی بڑی پیاری کی ہے کہ وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا کہ میاں صاحب کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب ہے لیکن جو وہاں پہ ایک فاضل جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس جو کھلی کتاب ہے جو کچھ صفات ہیں وہ اس میں سے غائب ہیں یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ بھی کچھ شبات ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ لکونے ایسے ہیں ایویڈنس میں کہ جو ان کے خلاف بھی باتیں جا رہی ہیں جن کو کورٹ سمجھتی ہے لیکن جو اس ٹرم سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ جس پہ تمام کیس کا فیصلہ ہونا ہے باکر صاحب کہ وہ جو ان کے پاس ایویڈنس ہے اس پہ کیا کہتے ہیں دیکھیں بات تو وہی ہے کورٹ بار بار جو ہے یہ ایک ہنٹ دیتی ہے کورٹ جو خاص طور پر کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسے غیر متنازع ڈاکومنٹ جو ہیں وہ لے کے آئیں جس کے اوپر ہم انکرمنیٹنگ ایویڈنس کو سمجھ سکیں یا ڈاکومنٹ لے کے ایسے ہیں یا ایسی شہادت لے کے آئیں جس کے اوپر ہم وہ بھی اسپیشلی جو سٹنگ پرائیم نیسٹر ہے اصل میں یہ چیز اب یہاں پہ ایک بات جو نظر آتی ہے یہ ایک پولیٹیکل کیس ضرور ہے اب پولیٹیکلی کوٹ جو ہے وہ اس کو لیگلی تو دیکھنا چاہی رہی ہے لیکن پولیٹیکلی کوٹ اس کو نہیں دیکھنا چاہی رہی ہے لیکن کوٹ اس میں یہ بھی دیکھنا چاہی رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک کوٹ نے ایک جوڈیشل فیصلہ ہوا تھا کوٹ اب اس دوبارہ اس چیز کو دورانا نہیں چاہتی زودتاج گل صاحب آپ لائن پہ ہیں میرے ساتھ جی جی میں سن رہی ہے یہ بتائیے گا کہ کوٹ نے اس بات یہ بھی بات ایک بڑی کلیر کی کہ کورٹ وہ اس گلتی کو نہیں دورائے گی جو آج سے کچھ سال پہلے بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا تھا وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا لیکن اب اس چیز کو کورٹ دورانا نہیں چاہتی اس پہ آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی زبرتی کی جائے یہ اپنی نویت کا سب سے پہلا کیس ہے فرسٹ ٹائم کسی کرنٹ پرائم منسٹر کو اس طرح لائے گیا ہے بھٹو صاحب کا جو کیس آئی ہے جو وہ بات تو وہ تو ہسٹری ہے اس کے پر نو ڈاؤٹ کے وہ سارے لوگوں کو ریزرویشنز ہیں پولٹیکل لوگوں کی ہوتی ہے مگر جو کورٹ اس کو ثابت کر دیں ہم نے آلیڈ کہا ہے کہ نواز شریف اور پانامہ کی اس کیشو پہ جو بھی کورٹ پیسلہ کریں گے ہم اس کو ایکٹیپ کریں گے بیسائید دیکھ جو ہمارا پبلک کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے جو ہماری پاور ہے پبلک میں ہم کبھی بھی اس شعور کو نہیں چھوڑیں گے ہماری پبلک ایویرنس کی جو کیمپین وہ جاری رہے گی لیکن یہ بلکل حقیقت ہے اب آپ نے خود تھوڑی در پہلے کہا کہ دیکھیں لیکونہز ہیں یہ نہیں ہے کہ نواز شریف سکلین ہے اب کس طرح کیسے ثابت کرنا ہے ایڈون نو یہ کیا جو ریزرویشن ہوگی باہر سے کیا فرنزپ کھول آیا جائے گا کس طریقے سے کیونکہ یہ ترکشن پیس ہے یہ اگر آرٹیکل سیچٹی سکس کا مل جاتا ہے استحقاق مل جاتا ہے میاں صاحب کی جو اس دن کی تقریر ہے سپیچ ہے تو پھر اگر کورٹ ان کو ایگزمٹ کر دیتی ہے اس بات پہ کہ کوئی بھی کورٹ اس پہ کاروائی نہیں کر سکتی وہ تو اس کو کانسٹیچوشنل ایگزمشن ہے اس پہ پھر آپ کی کیا پالیسی ہوگی آپ کی کیا اس پہ سٹریٹیجی ہوگی دیکھیں سب سے پہلے جو میں اپنی پچھلی والی باتی میں یہ کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں جو چوری کرتا ہے نواز شریف کے اپنے الفاظ ہے کہ وہ اپنے نام پہ گیاداز نہیں ہوتی ہے تو یہ بیسکلی یہ اتنی پرانی منی ٹریل ہے کہ منی ٹریل تو بیسکلی ہے ہی نیٹیک سیویزن کی گئی ہے منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو یہ اس طرح کیسے لیئرنگ کی گئی ہے کہ اس لیئرنگ میں سے ڈیفرنٹ کمپنیز بنا کے اس پر ان کو سب سے پہلے چاہیئے تھا نواز شریف کو سی اے سائی جے کو سو کرتے کیونکہ یہ انواز شریف جرنیڈس ہیں اور انہوں نے ان کو جو جو بھی صرف نواز شریفی جس جس میں دنیا میں چوری کیے ان کو انہیں لیئرنگ کی بھی امران خان صاحب نے آج سے چار پانچ ماہ قبل یہ بات کہی تھی کہ میں فورنزک آڈٹ کرواؤں گا مقصد سا جواب دیجئے گا کہ انہوں نے ابھی تک فورنزک آڈٹ کیوں نہیں کروایا کیونکہ ان کے پاس تو تمام چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں کروایا اور وہ جو فورنزک آڈٹ ہے اس کی رپورٹ بالکل ایک با اختیار ہوتی ہے اور وہ کورٹ میں بطور ایویڈنس پیش ہو سکتی ہے مقصد سا جواب دیجئے گا میں تو صرف یہی کہہ سکتے ہوں کہ ہم کیس لڑ رہے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت ہے جو فورنزل سے ہم دے رہے ہیں ہمارے پر کسے کوشش کریں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ناظرین میڈم زرتاج گل صاحبہ تھی جنہوں نے کہا کہ جو بارے ثبوت ہے وہ اب شریف برادران پہ ہے جی آگا باکر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے باتیں سنی میڈم زرتاج گل صاحبہ ہیں یہ پی ٹی اے کی لیڈر ہیں اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو آ وہ بھی آپ نے دیکھا اب انہوں نے کہا کہ بارے ثبوت سٹل میہز برادران پہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں ایویڈنس کو دیکھیں پروسیجرز کو دیکھیں ایک سو تراسی چار کی جو جوریس ڈکشن ہے آنوریبل سپریم کورٹ کی اس کو دیکھیں تو اس پہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کورٹ کی پروسیڈنگز آیا بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے تناظر میں کیا صورتحال بنتے جا رہی ہے دیکھیں جو میڈم یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ وہی کہہ رہی ہیں کہ یہ آنورس جو ہے وہ اب شفٹ ہو چکا ہے ریسپونڈنٹس کے اوپر میہ صاحب پر جو ریسپونڈنٹس جو میہ صاحب جو ہے نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے یہ شفٹ ہو چکا ہے اب کورٹ نے یہ بھی ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ کیا ویدر ایٹ ہیز من شفٹڈ اور نوٹ کیا وہ کیس جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے پریٹیشنر جو ہے وہ کیا اتنی جو ہے وہ گلیرنگ ایویڈنس جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ کورٹ یا وہ شوڈ بی سیٹیسفائیڈ ٹی او آر کے بغیر یہ بارے ثبوت کس طرح چینج ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی اس پہ کوئی فریم نہیں ہے کوئی آپ کے پاس اس پہ لا نہیں ہے کوئی ٹی ٹرم آف ریفرنس نہیں ہے کیسے کر سکتے ہیں جو نائنٹین فیفٹی سکس کا جو انکوائریز ایکٹ ہے وہ بھی اس پہ لاغو نہیں ہے تو پھر کیسے کریں گے نہیں دیکھیں ایک بات جو ہے اس ای سٹوڈنٹ آف لاؤ جو میں سمجھتا ہوں کہ ون ایٹی فور تری میں جب آپ کیس اس کیس کو جب ایڈیوڈکیٹ کر رہے ہیں تو دیٹس ای کریمینل کیس دیٹس ناٹ ای سیول پیٹیشن جی میرے ساتھ رانہ ارشد صاحب ہیں پاکستان مسلم رنگ نون کے رہنمائے اسلام علیکم رانہ صاحب جی وعد اکمت اللہ رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نیازی بنا میاں محمد نواز شریف یہ کہ اس پاکستان کی ہسٹری کو بنا رہا ہے چینج کر رہا ہے اس میں کیا صورتہ آل ہو رہی ہے آپ روزانہ بھی پروسیڈنگز میں بھی شامل ہوتے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ جو بارے ثبوت ہے جو تمام میفرز فلیٹس کا ہے وہ میاں صاحب پر شفٹ ہو چکا ہے اور بی بی سی کی ایک جو ایک رپورٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف آ چکی ہے کہ نائنٹین نائنٹین تری سے یہ فلیٹس میاں برادران کی زیر ملکیت ہیں اس پہ آپ کی کیا رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ تین عدلیہ کے سینر سرین ججز کے پینل میں یہ کیس ٹیک اپ کوچھتا ہے فری کین نے اپنے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دیئے ہیں الحمدللہ ہم نے فوری دیانتاری کے ساتھ اس کیس میں اپنا ڈاکومنٹ سمیٹ کروا دیئے ہیں اب جو اعلیٰ تین جیسے فیصلہ کریں گے ہم اس کو منوان تفصیل کریں گے اب یہ چھ سو سات لوگوں کے نام ہے آفشور میں میں یہ اظکر ہوں گا کہ الحمدللہ میاں محمد نواشی صاحب کا اپنا نام آفشور کمپنیوں کی لسٹ میں نہیں آئے یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو بچوں کے تھروں انہوں نے بے نامی کے کاؤنٹ رکھے تھے یا جو بے نامی کی جائداد تھی اس کی بات ہو رہی ہے نا اسی کی بینیفیشری تو میاں صاحب یہ آ رہے ہیں کیس تو اصل جو عمران خان صاحب نے کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اس کا فوکس تو یہی ہے کہ بے نامی کی جائداد ہے اور اصل میں میاں صاحب کی جائداد ہے جس کو انہوں نے اپنے بچوں کے نام دو تین نیٹ کو جو کمپنیز ہیں ان کے ثرور رکھا گیا آپ بار بار سوال ہی کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکتا جو آپ نے فرمایا ہے سوال میں اسی کی طرف پا رہا ہوں اگر کوئی نامی کیا جاتے ہیں تو موسٹ ویلکم انہوں نے داکومنٹ تھی دی ہیں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم نے پہلے دن بھی تمام چیزوں کو آن کیا تھا آج بھی آن کر رہے ہیں اور الحمدللہ اتفاق پاؤنڈی انیس سو چھتیس میں بنی تھی بی فور پارٹیشن اور انیس سو ستر میں ہم نے دبائی میں مل لگائی تھی وہ صورت شریف چملی سیاست میں نہیں تھی اور پھر انیس سو اکتر میں بلوکارلی بٹو نبی ہماری پراپرٹی کو قومی تحویل میں لیا انیس سو اکتھاسی میں محتمید بیمیزیر بٹو نے ہمارا اچساب کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میڈی نہر کو پرویز مشرم میں اچساب پانچ دفعہ ہمارا اچساب ہوتا ہے ہم نہ پہلے باگیں ہیں نہ آپ باگیں گے ایسیو یہ ہے کہ ہمارے کو تمام جو داخل میں سے ہم نے دماغ کروا دیئے ہیں عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم منوان تسلیم کریں گے لیکن عمران خان یعجی صاحبی قوم کو بتائیں کہ چار سو کنال کا گھر اس کو اس کے اتحاساجات میں ملا ہے لیکن رانہ صاحب یہاں پہ یہ بھی تو کہوں گا آپ حکمران بھی ہیں اگر اس چار سو کنال کے گھر پہ کوئی کرپشن کی کوئی ایوٹا آف ایوی ڈینس ہے تو آپ کو تو پھر اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے تھا اگر اس کے خلاف کیس نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر اس کا وائٹ میں نہیں ہے آپ نے اپنا رائیٹ فورگو کر دیا جی رانہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی میں آواز کون راند جو دارے یہ ہے کہ پاکستان کی حصی میں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کسن حکمرانوں کا ٹرائل ہو اور باقی لوگ خموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں چیسو ساتھ لوگوں گہ ہیں تو ہمارا ہی ساتھ ہو رہا ہے میرے بھائی ہم تو پیش ہیں اب ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان میازی شاپنا نام ہے آف شوز میں میرے بھائی اس کو بتا جنا تھا یہ حضالت میں کہ اس کی اپنی جو آف شوز کا اپنی ہے وہ اس کو کہاں سے جس میں ملی اس نے نائٹین ایٹی فور میں بنائی اور وہ جہاں پر چھائے رکھی جب سفراریوں کے شہر میں جوٹے جاتا ہے تو وہاں پر ایکسپوز کرتا جا کے وہاں پر میڈیا سے بات کرتا ہے تو اب میرے بھائی ہم نے تو الحمدللہ ہمیں عدلیہ پر اعتبار ہے ہم نے نابوچی زینس پائی نیام عمران نوازی صاحب کے جو حساسہ جاتا ہے وہ بالکل خوپل یہ کتاب کی مانت ہے یہ رنہ صاحب میرے ساتھ لائن پہ رنہ صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا آگا باکر صاحب سینئر تجزیہ نکھا رہا ہے میرے ساتھ جیسا کہ باکر صاحب انہوں نے کہا رنہ صاحب نے رنہ صاحب بڑے سینئر جو مسلم لیگ نون کے رینما ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کورٹ میں تمام ایویڈینس اور تمام جو چیزیں وہ سمٹ کروا دیں گی جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم منوان قبول کریں گے اب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کی جو منی ٹریل کی باتیں آ رہی ہیں انہوں نے کہا ہمارا دو تین دفعہ اعتصاب ہوا نائنٹین سیونٹی سے ہمارے پاس اتفاق فاؤنٹری ہے بلکہ نائنٹین تھرٹی سکس سے ہے نائنٹین سیونٹیز میں اس کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا ہمارا سیفور رحمان نے بھی اعتصاب کیا پاکسان پیپلز پارٹی نے بھی اعتصاب کیا پرویز مشرف صاحب نے بھی اعتصاب کیا تو اب یہ پنامہ لیگز میں ہمارا کیا اعتصاب کریں گے اس پہ کیا کہتے ہیں بیسیکلی سیفور رحمان صاحب جو ہے وہ تو ان کی بنیاد پہ ان کے بحاف پہ جو ہے وہ استصاب کر لے تھے وہ خیر جب ہم ماضی کی بات کریں گے تو بہت سارے ایسے رنہ صاحب میں سمجھتا ہوں وہ ان جو پیچھے اتنے سارے اعتصاب ہو سکے ہیں ان کو اگر اس طرف نہ نائیں تو میرا خیال ہے کہ کیس کی حد تک جب وہ بہتر ہوگا کیس کو نیروڈاون کرنے کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ جو ہے جب کورٹ کے پاس دونوں پارٹیز کمزور ہوں تو کورٹ کے پاس ایک اپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ انفرنس ڈرا کرے کہ کورٹ نے پھر اس کے اوپر کیا ڈسیئن لینا ہے ابھی تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میڈیا پہ بھی یہ پبلیسائز ہوتا ہے خاص طور پر کہ کورٹ جو ہے اس کی مختلف اوبزرویشنز آ رہی ہیں پیٹیشنرز کے بھی بارے میں مختلف اوبزرویشنز آ رہی ہیں اور اسی طرح سے ریسپونڈرز جو میاں نواز شریف اور ان کی فہم دیا اس کے اوپر بھی اوبزرویشنز آ رہی ہیں ابھی تک جو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ یہ لگتا یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے کیس سے کسی حد تک مطمئن نظر نہیں آتی ہے اسی لیے وہ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کے سامنے کورٹ کے سامنے جب دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تو آلٹی میٹلی جو اس کیس کے اندر وہ دیکھا جائے گا وہ ایک یہ چیز ڈیٹرمنٹ کی جائے گی کہ لائیبیلٹی جو ہے وہ آپ نے جو لائیبیلٹی ہے جو جو میں سمجھتا ہوں اس کا سائز جو ہے اور مگنیچیوڈ جو ہے وہ کتنا ڈیفرنشل مگنیچیوڈ ہے وہ کتنا آپ کے پاس آتا ہے اگر دو چار آٹ دس کروڈ پر کی منی ٹریل سے نکال کے آپ دیکھتے ہیں سارٹ آٹ کرتے ہیں کیس کو دو چار کروڈ پانچ کروڈ دس کروڈ کی بات ہوتی ہے تو پھر آلٹی میٹلی کوٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ کچھ طرح سے بھی ریسپانڈنٹ یا ان کو کسی پنش کر سکے ہاں اگر کوئی ایسی سبسٹینشل ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے اتنا بڑا مگنیچیوڈ آ جاتا ہے جو انجسٹیفائیڈ رہتا ہے فیٹس میں انجسٹیفائیڈ رہتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے وہ ریسپانڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ استعمال جی بالکل آپ نے درست کہا کہ آگر صاحب ریسپانڈنٹ کے خلاف وہ ایویڈنس جا سکتی ہے رانس صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ایک بی بی سی کی ریسنٹ ریپورٹ آئی گیا ہے اور بی بی سی نے اپنی ریپورٹ پر پر زور اس کو عیادہ کیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل درست ہے کیا آپ بی بی سی کی اس ریپورٹ کو چیلنج کریں گے رانس صاحب آپ ہم کو سن پا رہے ہیں میرا خیال لائن ڈراپ ہو گیا ہے جی آگر صاحب کیا یہ بی بی سی کی ریپورٹ کو چیلنج کریں گے کہ نہیں کریں گے دیکھیں چونکہ بی بی سی تو اپنی رائے پر انہوں نے وہ بالکل فرم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ریپورٹر ہے ہمارا جو ذرائع ہے ہمارا جو سورس ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں دیکھیں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس وقت خاص طور پر پروسیکیوشن یا پیٹیشنرز جو ہیں جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو خاص طور پر یہ جو پرٹیکلور انسیڈنٹ ہوا ہے جو بی بی سی کی ریپورٹ جو ہے بی بی سی آلٹی میٹلی ایک انبائسڈ اور انپریجوڈیسل جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ شروع سے سمجھا جاتا ہے ہاں لیکن کچھ ایسی جو ہیں وہ ابھی کچھ ایسی متنازع چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا ضرور شروع ہوئی ہیں اور الٹی میٹلی خاص طور پر جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کوئنزیڈنس ہے یا خاص طور پر کوئی پلینڈ ایسی چیز ہے کہ خاص طور پر اس پوائنٹ کے اوپر لے کے آئے لیے لیکن نائنٹی نائنٹی تھری سے وہ وہیں پہ جائداد ہے جہاں سے بی بی سی رن کیا جا رہا ہے بی بی سی کو اگر پتا تھا تو یہ سپیشل ٹائمنگ پاکستان میں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ بڑا پاکستان کی جو تاریخ کا دھارہ ہے وہ اس کیس سے وہ چینج ہوگا تو اور اس کی ٹائمنگ تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا سا رکھتی ہے اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کے ساتھ گزارش جیسے میں نے کی کہ کورٹ کے پاس جب دلائل دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو الٹی میٹری کورٹ فرض کریں اگر پروسیکیوشن اس کو اگر پٹ اپ نہیں کرتی ہے یا اس کے اوپر پریس نہیں کرتی ہے کہ جناب اس کو بھی گیج کیا جائے ان کو بلایا جائے ان سے پوچھا جائے ایک کا ثبوت دے دیا جائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں اگر کورٹ کو پریس کرتی ہے تو it's all right پھر تو کورٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کو پریس کرنے کے اوپر اس کو دیکھ سکتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ایسی موجود نہیں ہے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنا کیس جو ہے وہ بیانڈ اینی آئیوٹا آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر کورٹ کے پاس ہی آپشن ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرے وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ انفرنس ہے جیسے میں نے پہلے ارض کیا کہ اسی کو کورٹ جو ہے وہ انفرنس کے طور پر لے سکتی ہے جو پارلیمنٹ میں جو پی ایم کی جو سپیچ تھی انفرنس کے طور پر اس کو ضرور لے سکتی ہے اگزیمشن ہے لیکن کریمینل کیسز ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ میٹر وہاں پہ جو خوصہ صاحب نے انہوں نے بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ اگر کوئی جو ایم پی اے یا ایم اے نہیں ہے وہ کسی کو مرڈر کر دے یا کوئی ایسا کریمینل کام کر دے تو اس کو تو ایم پیشن حاصل نہیں ہے اور وہ قوم کے مفاد میں بھی نہ ہو دیکھیں جی برکل آپ نے برکل صحیح سوال اٹھایا کہ میں نے جب کہا کہ انفرنس لے سکتے ہیں اس کو ایویڈنسی ویلیو جو ہے اس کی لی جا سکتی ہے ہاں جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی کاغنیزیبل کوئی ایویڈنسی جو ہے وہ آتی ہے تو اس کو انیشیئٹ تو نوڈ آؤٹ سپیکر کر سکتا ہے لیکن ان دیس کیس جو ہے وہ سپیکر تو کبھی نہیں کریں گے ہاں اس کو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ جب کریمینل جو ہوتا ہے تو آلٹی میٹلی کوٹ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ جو ہے وہ اس کا طلب کر سکتی ہے اس کی ٹرانسکرپشن جو ہے وہ اس کو جو پہلے جو پرڈوس کی جا چکتی ہے یہ رانہ صاحب ماری صاحب دوبارہ لائن پہ آئے رانہ صاحب میرا خیال لائن ڈراپ ہوگی تھی ایک سوار بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے تو آپ اس رپورٹ کو سپیشلی طور پہ جب سپریم کورٹ میں پانامہ لیگز کا کیس چل رہا ہے ڈے بائی ڈے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور بی بی سی اس رپورٹ پہ بلکل قائم اور دائم ہے دیکھیں جی ہمیں کوئی طرح نہیں بلکل بی بی سی کو اپنی بات پہ کیمرہ نہ چاہیے لیکن ایشو یہ ہے بی بی سی کی جو بات ہے اس میں نئی بات کیا ہے وہ کیا پلنس کر رہے ہیں کہ اگر وہ دو کمپنیوں کے نام وہ فلیٹ تھے نائنٹین نائنٹی تری میں تو بھی ہمیں کیا اطراز ہے اور یہ تو وہ پریویس جو ہسٹری یا بتا اس پر ہمیں کوئی اطراز نہیں اگر تو وہ یہ وہ کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کمپنیوں کا نام فلیٹ تھے اگر تو اس میں ہمارے موقع میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو بلکل ہم وہ چیز کے ذمہ دار ہیں بی بی سی کی وہ بلکل ہے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آلہ ترین سینئر ترین آنریبل ججز ہیں وہ تمام داکومنٹ سن کے پاس ہیں پرائید نسل صاحب نے الحمدللہ پہلے دن بھی اس چیز کو آن کر کے اپنی دنی ریالیز کرتے ہوئے فوری طور پر اس پنامہ ایشو کو کرتے ہوئے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آپ پھر میں نہ مانو کہ جی چیف رنہ صاحب آپ کی بات بلکل درست ہے آپ نے کہا ڈاکومنٹ پیش کر دیئے بی بی سی کا جو بی بی سی نے کہا نائنٹین نائنٹین تھری سے جو دو کمپنی ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دو ہزار چھے میں جو حسین نواز ہے اور حسن نواز ہے ان کی ملکیت میں یہ فلیٹ آئے اور بی بی سی یہ کہتی ہے کہ نائنٹین نائنٹین تھری سے یہ فلیٹ آئن کی ملکیت میں ہے جی باکر صاحب بڑا مقصر سا جواب دیجی گا میرا خیال رانہ صاحب کی لائن ڈراب ہوگی ہے اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مقصر سا جواب دیجی گا پروگرم کا ٹائم کام دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز اب کوٹ جو ہے وہ ان خاص طور پہ ایسی سٹیٹمنٹس جو مس ڈیکلریشن جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم کونٹرڈکشن ہم کہتے ہیں اس کے اندر پھر کوٹ ایک چیز جو ہے وہ دیکھے گی کہ منظریہ کیا ہے آلٹی میٹلی کہ اس کے اندر کریمنیلیٹی جو ہے جو انٹینشن ہے جو مل آف آئیڈی انٹینشن ہے جس کو ہم یا مل آف آئیڈی کوئی کریمنیلیٹی ہے یا مل آف آئیڈی انٹینشن ہے بلکل باکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے درست کہ یہ دیکھا جائے گا کہ منظریہ اس میں کیا ہے اس میں منظریہ ہے یا نہیں ہے اس پہ لیکن ناظرین جو سب سے اہم سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیر جو صبح سے لے کے شام تک صبح کے ناشتے سے لے کے شام کے کھانے تک ہر چیز میں ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن جو بڑے لوگ ہیں جن کے متعلق کا جاتا ہے اس میں کوئی بھی پارٹی خصوصی طور پر شامل نہیں ہے تمام پارٹیز کے لوگ اس میں چھے سو سات لوگوں کا نام ہے پنامہ لیگز میں جن کے متعلق کا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس کو ویڈ کیا ہے ٹیکس ہیونز میں جا کے انہوں نے اپنے پیسے کو سیف کیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو اس پنامہ لیگز کے کیس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے خود صحیح زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ